ہمارے اتراکھن سے آئے ہیں ہمارے اتراکھن میں کہتے ہیں کہ جے کی گووے کی مو اس کا یہ پہلی بازم ہے اس کا مطلب ہے جس گھر میں گائے ہیں وہی گھر گھر ہے باقی سب بھی گھر ہیں ہر گھر میں گائے ہوتی ہیں اب سمجھ سے یہ ہو گئے کہ گاؤں چھوٹ گئے تو گاؤں سبد جو بنتا ہے وہ گاؤں سبد سے بنتا ہے تو جب گاؤں ہی چھوٹ دیا تو گاؤں نہیں چھوٹے عدیتر لوگ گاؤں چھوٹ چھوٹ کر کے سہروں میں آگئے ساری جو ہیں سڑکوں میں آگئے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ کہ وہ دودھ کے لئے جبکہ ہمارے بیگ ساستر کہہ رہے ہیں کہ نکے بلانام پیسام پرسوطین اوے ہمام کام جدہام پرشنیات اور ایک مجھے دودھ دینے والا جانگر مت سمجھو میں تو دھرم ارتک کام موکش چاروں کو پردان کرنے والی ہوں تو یہ جو گائے کی مہمہ اس سے دکھتی انوہیتے ہوگی مہمہ وہ بھول گیا اس لئے جس کی مہمہ نہیں ہوگی اس کی بے قدری ہوگی یہ بڑا صحیح سبتہ بولا آپ نے جس کی مہمہ نہیں ہوگی اس کی بے قدری ہوگی گاؤں سڑک پر ہے سہروں میں دھککے کھا رہا ہے گائے سڑک پر ہے سڑکوں پر دھککے کھا رہی ہے اور اب سڑک پر ہمارے اتنے بڑے دھرمگرو سنکرہ چارجی اترے ہیں تو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے نمسکار میں ویجے آپ دیکھ رہے ہیں لوکل نیوز آف انڈیا گاؤں کی گونس دل دیتا ہے گاؤں ماتا کو گاؤں راست ماتا بنانے کے لیے اور بھارت کو اس گوکل کی دھمک کو واپس لانے کے لیے ایک ویتیت جو لگاتار سب سے پہلے گاؤں کتھا کا پرچلن اس راست میں لاتا ہے اور آج دھو ماتا کے نام پر گاؤں گرگوں میں بس رہی سبیتا کو نا صرف جاگریت کرنے کا پریاز کرتا ہے اب یکتی آج دھو ماتا کو راست ماتا گوشت کرانے کی یاترہ کی الگ کے ساتھ چاروں دھرم پرودھاؤں ہمارے آدھگرو سنکرہ چاریوں کے نیتکت میں ان کے ساندھ میں دھو یاترہ پر نکلے ہیں جو یہ دھو ماتا کی راست ویاترہ ہے اس کی پرکلپنا آپ کو آئی کیسے دیکھئے ہمارے جو دھرم گرمت ہیں ہماری سنسکرٹی ہے وہ دو ماتا ایک اردگرد گھومتی ہے ہمارے پوزہ ہو پاٹ ہو جب ہو تب ہو یگیا ہو کتان ہو برت ہو برت ہو شاہد ہو بند ہو ترپن ہو تکھا ہو تردن ہو بینا جائے کہ ہمارے ہیں کوئی ست کرم نہیں ہے ہمارے بیت پران دھنشک گھائی کی مہمہ سے برے کر جب ہم نے اپنے دھرکل میں دھرم گرمتوں میں دھو کی مہمہ کو جانا سمجھا تو ہم نے کہا کہ گھائی کو پسو نہیں پھر آج سرکاروں نے گھائی کو پسو کا درگا دے رکھا جبکہ ساستر پہ رہا ہے کہ پشبونہ گھا گھائی پسو نہیں تو کب کیا کرے تو اس کے لئے پھر کھنڈ میں مولا سچان آئے چکردان وہاں پر گھے کر پھر ہم سمیتا گھائیوں کے ہی ساتھ پھر گھائیوں سے ہی پھاٹنا کی کہ یہ گھائی اس تکی ہے تب وہی سے پرینہ نکلی اور وہاں ایک دھرم گرم تکی رچنا ہوئی جس کا نام ہے دھنو مانس اور دھنو مانس کے آدھار پر دو ہزار آف میں گو کتھا کا سنکنا اور اس میں چوکائی ہے دھنیا بھارتی طویں کہائی راشت مات پل سوہت گھائی مطلب یہ بھارت بھرس اس دن دھنیا ہوگا جس دن اس دیش میں راشت ماتا کے پر گو ماتا پہنے تو اس کے بعد ایک وقت تک ہم نے پھر سے جائے چرائی پھر گھائیوں سے ہی پراتنا چاہیے کہ اب کیا کرنا چاہیے تب گو ماتاوں نے پہنہ دی کہ اس کے لیے دیش کے اندر آمدولن کرنا پڑے تو آمدولن کرنے کے بھی ہم لوگوں نے پہلا جو آمدولن ہوا دلی کے اندر دو ہزار چودہ میں ہوا پھروری کے مہنے اور اس میں پھرے بیش کے گو گا پکٹے ہوئے ہم نے تک کالیم سرکار اس میں کانگریس کی سرکار ہم نے ان کو گھا پڑ دیا کہ گو ماتا پور اس دن میں راشت ماتا کا سمان مرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار چودہ میں پریورتن ہو گیا اور مئی میں پریورتن ہو گیا اس کے بعد دلی سرکار آگئی اس کے بعد ہم نے دو ہزار چودہ میں اس کے ہر لاجے میں جا کر کے اور ریلیاں نطال کر کے اور تھی رام دو آجا سولہ کو دوارہ سے دن بھی رام دلہ بیدان میں لے اور بھٹنان کو سرکار ہے اس کو ہمیں یا پڑ دیا پھر بھی کچھ نہیں اس کے بعد ہم اس دیش کے ہر جن پد میں لے ہر جلے میں لے اور جدہ جدہ جا کر کے ہمیں کہ اوہے گائے پسو میں لیے اور سرکاری قائدہ قانون کے ہم ساتھ اس کو پسو کی سرینی اس سمسیہ کا سمادھان اس دیش میں نہیں ہوگا کیونکہ جبکہ وہ پسو ہے پسو کا تو بد ہوگا کیونکہ کانون ہے اس کے لئے کہ جو پسو ہے جب وہ کام کرنے رہے تو اسے کٹا جا سکتا ہے اگر کہ ہمارے دھرم درند کہہ رہے ہیں کہ وہ پسو نہیں ہے اس لئے پسو کے درجے سے ہمیں کہ اس کو ماتا کا سمادھان ملنے پر ہی گو سمندت سمپون سمسیہ ہوگا سمادھان بھی ہوگا ہمارا دھارت پسو ہے اس کو پھولنے بھی لگے گا اور پھر سے یہ دیش چک پھول پر پھول پھول کرتے گا تو دوہ سوہ میں بھی ہویا اس کے بعد بھی کچھ میں بھی ہویا اس کے بعد ہمیں تیسری بار دوہ سوہ رہا ہٹھارہ نہیں کیا اور اس میں بھی پورے دیش کے گوگاکے چکل ہوئے یہ تین بار دیگر ہوا لیکن سرکاروں نے سولہ دن اٹھارہ دن تک ہم لوگوں نے جنتر منتر پر انسرانی کیا بڑے بڑے نیتا لوگیو آئے سانسد بھی آئے سب نے گوشنائے رکھی لیکن ہوا کچھ نہیں اس کے بعد کورو ناکال ہوا پھر ہم اس دیش کے سوی دھارمہ چاریوں کے پاس پہ جو ہمارے چاروں دھارم گروہ ہیں سربوچ جو سناترم دھارم سربوچ جو دھارم ہیں سنکرہ چارے تو ہم چاروں سنکرہ چاریوں کے پاس پہ ان سے پراتھنا کی ان سے ویویدن کیا یہ جو مدہ ہے گو ماتا کو ماتا کا سنمان ملے راشت ماتا کا سنمان ملے سارے دھارمہ چارے ہمارے سنکرہ چارےوں نے بیت سمت یہ بات تھی اس لئے انہوں نے اس بات پس ہمارت کیا اور اپنا آشکرہ بات کیا اور ابھی دو ہزار اپنے چوبیس میں بیس نومبر کو جو رہنی ہی اس میں سارے دیش سے گو حبت آئے چاروں سنکرہ چاریوں کا ہم کو آشکرہ بات ملا اور پوجہ پاتھ جو جو تیس پیٹھ کو سنکرہ چارے گی ہیں وہ وہاں پر فیم پس لے اور انہوں نے گوشنا دے کہ اب ہم اس قائد کو کریں گے کیونکہ یہ ہمارے دھارم کے انکول ہے اور ہمارے دھارم کے اندر گو ماتا کو پسو کی سریلی میں نہیں رکھا گیا ہے اس میں بہت سرکار اور اس کے بعد ہم نے پریاد راڈ میں مہاراکدی کے سہنیدے میں ایک بہت بڑی گوشٹی ہوئی اس میں پورے دیش سے گو کرتا ہے وہاں دو دو سنکرہ چارے رہے ہیں اپنے دوگو بردان مٹھ پر سنکرہ چارے رہے ہیں پری پیٹ کو سامی مشلاننجی مہراد این کا بھی وہاں پھر بودن گوا اور جو ساردہ پیٹ کو سنکرہ چارے رہے ہیں وہ بھی وہاں براہ مان رہے ہیں اور ہمارے دوچس پور سنکرہ چارے رہے ہیں اور یہ دوستہ ہوئی کی بارو سکارت تران تک ل Jorge Mata کا سم مان دے ہیں لیکن پھر بھی سرکاروں نے اس بیسر میں کوئی پہل نہیں کی تو اب جو ہمارے بوچی سپیٹ کے سنکرہ چاہیے ہیں ان کے لئے پرکو میں گوبردن سے لے کر کے دلی تک یہ چودہ دن کی گاؤں ماہ کا دراشت ماہ کا پرتشتہ سنکرہ دلیا کا چل رہی ہے اور اس کے آج ہم گلتا ہے کہ ساتھوں پڑاو میں ہم لوگ آج جائیں یہاں پلولہ میں پہنچے ہیں ایک سوال ہے چھوٹا سا بچپن میں میں نے ہر کھوٹے میں گائے بندھی دیکھی تھی یعنی ہر گھر میں گاؤں میں گائے جرور تھی تو آج گاؤں اور گائے کا ناتا ٹوٹ گیا ہے تو جب تک یہ نہیں جڑے گا تو ماں گو ماتا کی اپنی جو ہم بات کر رہے ہیں پرابہو دیکھیں وہ واپس لاکھ ایسے پائیں گے دیکھیں ہم اپنے جسے اوپرہ کھن سے آئے گا ہمارے اوپرہ کھن میں کہتے ہیں کہ جے کی گاؤں ایکی مو اس کا یہ پہاڑی بھاسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں گائے ہیں وہی گھر گھر ہے باقی سب دیکھا ہے ہر گھر میں گائے ہوتی ہیں اب سمجھ سے یہ ہو گئے کہ گاؤں چھوٹ گئے گاؤں سبج جو بناتا ہے وہ گاؤں سبج سے بناتا ہے تو جب گاؤں ہی چھوٹ گیا تو گاؤں نہیں چھوٹ گیا عدی کر لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کر کے سہروں میں آگئے ساری جو ہیں سڑکوں میں آگئے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھاتی یہ کہ وہ دودھ کے لئے جبکہ ہمارے بیش ساس تک کہہ رہے ہیں نکیو لاناں پیسام پرسوٹین اوے ہیمام کام جدہام پرشنیاں ارید مجھے دودھ دینے والا جان مرمت سمجھ میں تک دھرم ارتک کام موکش شاروں کو پردان کرنے والی ہیں تو یہ جو گائے کی مہمہ اس صدق کی انگیتے ہوگی مہمہ وہ بھول گیا اس لئے جس کی مہمہ نہیں ہوگی اس کی بے قدری ہوگی یہ بڑا صحیح سب تو بولا آپ نے جس کی مہمہ نہیں ہوگی اس کی بے قدری ہوگی گاؤں سڑک پر ہے سہروں میں دھکے کھا رہا ہے گائے سڑک پر ہے سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہے اور اب سڑک پر ہمارے اتنے بڑے دھرمگرو سنکر آچار جی اترے ہیں تو ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے راجنیتاؤں نے ہمارے سماج نے ہمارے دھرمگرو کی بے قدری شروع کر دی ہے وہ سویم سب کچھ بن گئے جو راجنیتہ ہیں وہ دھرمگرو ہی بن گئے اور سروسو بن گئے انگیتہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ جس کا جو کام ہم کہتے ہیں جس کا کام کسی کو ساگے اور کرے تو گندہ بازے اب سمجھ سے یہ ہو گئی کہ ہمیں یوگی ہیں ہمیں دھرم آتما ہیں ہمیں پر نیاتما ہیں ہمیں دھرم کا نیدیشن کریں گے اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ڈائی پرمان ہیں تو اب سنتوں سے سماج کے لوگوں سے دھرم کے لوگوں سے چونکہ سنت ہاتھ جگہ وچارن کر رہے ہیں جو واقعی سنت ہیں جنہوں نے کنتی مالا ڈال کر سماج میں سنتوں کو اوپر کٹھارا گھات کرنے کی چسٹا سنتوں سے آپ کیا پیل کریں گے ہم ان سے یہی نبیدن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سربوچ دھرم گروہ جو سناپم دھرمیں سب سے اوپر سنکرہ چاہرے ہیں اب وہ ہنگے پیر آگئے یا تو پرثم سنکرہ چاہرے ہیں وہ پیدا چلے دے پورے والد میں یا پھر یہ ہمارے دیکھ اسپیٹ کے سنکرہ چاہرے یہ کوئی چھوٹی مجی بات نہیں ہے تو ہم کو بولنی کی تھی جررتی نہیں تھی اگر تھوڑا بھی بیویک ہوگا جس کے اندر بیان ہوگا سمجھے گا نسلا اور پورے دیش کے جو ہمارے سنتوں کو باہر نکل جانا چاہیے یہی نبیدن ہے یہی آدھرا ہے پہلے ایک بیوستہ تھی پہلے سماج اور سنتوں کو جوڑنے کی ایک بیوستہ تھی جن کو ہم کمب کے جریے دیکھتے ہیں جن کو ہم الگ الگ جگہ شماگم بولیں یا پھر کرتن بولیں بھاگوا سواد بولیں آج کل کئی دکانداری ہو گئی جو کمب سے ہٹ کر جنہوں نے اپنے اپنے کمب بنا لیے تو لگتا نہیں کہ ہم سنت سماج کے لوگ ایک جت ہو کر اپنے پرابہ کو واپس لائیں اور ساناتن سبیتہ کو لائیں ورنہ تو فوب ڈال کے انگریجوں نے بھی راج کیا تھا اور راج آج بھی ہو رہا ہے سمجھ سے یہ ہی ہو گئے کہ دھرم کا سکتہ پر حس تک چھیپ تھا جو سکتہ پر بہتا تھا وہ سویم گوشنا کرتا تھا کہ اب دند یو شمی مطلب مجھے کوئی دند نہیں دے ساتا لیکن پھر کہا جاتا تھا کہ تم کسی کے دوارہ دند نہیں ہو سکتے لیکن دھرم کے دوارہ کوئی دند دیا جا سکتا مطلب سکتہ پر دھرم کا حس تک چھیپ کرنے کا حلقات تھا آخری دھرم تو دھرم رہن رہی تھا ہاں سمکرہ چیز جی کے ہاتھ پر دھرم دیکھ رہے ہیں وہ سامان میں دھرم نہیں ہے وہ دھرم دھرم نہیں ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ سکتہ کا حس تک چھیپ دھرم پر ہو گیا تو کبجے کوریڈور کبجے میں ہیں اب یہ ایک سوال ہے کہ اب ایک ہی چیز بچی ہے دیش میں جس کی سوگند کھا کے عدالت میں بھی لوگ دیتے ہیں کہ میں جو کچھ بولوں گا ستھے بچان بولوں گا وہ ہے بھگوات گیتا تو اب ایسا تو لگتا نہیں کہ لوگوں نے دو ماتا کو نکار دیا ہے سمتوں کو نکار دیا ہے تو گیتا کو نکارنے کی باری آگئی ہے کیا گیتا کو یدی مان رہے ہیں گائے کو نہیں مان رہے ہیں تو پہلے ہی نکار دیا کیونکہ دھرم گیتا مرتم مہد سمجھنا پڑے جنہیں گیتا کیا ہے گیتا کیس نے بولی ہے سرکشن نے بولی ہے سرکشن نے بولی ہے پرکش تریجا میدان میں بولی ہے لوگ نے پوچا کہ یہ اکنی دھرم گیتا آپ کے موقعت سے نکار دیل پہنچہ تو سرکشن نے اٹر دیا ہے بھائی پرنا بھن نے گائیوں کا دودھ کے لیا ہے اور وہ جو گائیوں کا دودھ ہے وہ ہی تو گیتا بن کر کے پرگٹ ہوا ہے گائے کا دودھ ہی تو گیتا ہے تو گائے کو نہ مانو اور گیتا کو مانو یہ تو ایسا ہوگئے کہ اسے آدھا مرگی کھا گئے اور آدھا آنڈہ کی گئے اس کو ہمارے سانسکرٹ میں کہتے ہیں اردکوپوٹی نیا ہے اردکوپوٹی کو پھر سانسکرٹ میں مرگی کو پھر دے کہنے کا مطلب ہے کہ آدھا بات کو مانا اور آدھا نہ مانا لیکن گیتا کو مانتے اور گائے کو نہیں مانتے ایسا کیسے ہو سکتا کیونکہ گیتا گائے سے ان کے لیے ہے گنگا گائے سے ان کے لیے ہے گوگا گگا گیتا گائے ہے ہمارے آنگے گو گنگا گیتا گائے یہ چار سناتن دھرم کے ستم ہے لیکن ان چاروں کا جو مول ہے وہ گو ہے گوگا گگا گگا نکلی ہے گائے سے گیتا نکلی ہے گائے ہی گائیتری ہے تو بنا گائے کے سناترن دھرم میں کچھ بھی نہیں اور جیسے ہمارے رام دے ہیں بھگوان رام کس کے لیے آئے آپ جیسے لوگ بود ہیں رام دی آگئے رام دی آگئے کچھ ہی ہیں لیکن یہ بھی تو کچھوں کو کہہ رہے ہیں کہ آگے ہیں کہ بھائی رہاں جیل جب آئے تھے تو کس کے لئے آئے تھے نپردھین سرسندھ اید لین مانو جا آتا ہے تو گائے کے لئے آئے تھے تو کم سے کم چلو آئے تک آپ نے جائے کہ سجھ نہیں لی اب تو آپ بہت کتنا عربوں روپے پرچاری لگ گئے پرچار پرچار میں کہ رام آئے اب تو کم سے کم جائے کہ رام آگے رام تو لوگ بھولتے ہیں آگے نو جگہ ملی نو رام ملے ہم نے تو بھٹپن میں رام کو ایک دن گورا چمکتا دمکتا دیکھا تھا آج تو رام ترپتی بالا جی ٹائپ کے آگئے ہیں تو تو یہ بھی تو رام کے نام پر بھی چلاوا ہو گیا ہے وہ تو آپ کو ان سے پوچھو جنوں نے کیا ہے لیکن ہمارا کہنے کا علاقہ یہ ہے کہ رام جی گائے کے لئے آئے اگر آ گئے ہیں تو گائے کا کام ہونا چاہیے یہ گپال منی جی ہیں بڑی سیدھی ساب سبدوں میں اگر بھاسا لوگوں کو سمجھ میں آئے تو ہر ہندو سناتنی ملنے کے بعد گولوک واسی کر لاتا ہے تو اگر آپ کو اس گولوک میں جانا ہے تو پہلے آپ کے یہاں جو گو ماتا ہیں ان کو پوچھ کر جانا ہوگا اپنے ماں باپ کا انادر کرتے ہوئے ہم سرمندگی اگر محسوس کرتے ہیں تو گو ماتا کا بھی انادر کرتے ہوئے سرمندگی محسوس کرنی چاہیے لیکن آج ہمارا سماج ویسا ہی ہے جہاں وردہ آسرم بنائے جا رہے ہیں تو وہاں گو سالائے بننا لاجمی ہے کیونکہ ہم نے گھر میں ماں باپ کو پالنے کی آدھت چھوڑ دی ہے جنہوں نے ہمیں پالا پوسہ بڑا کیا ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کو پال پوس رہے ہیں تو ایسے گو ماتا کے لئے اگر توری سی بھی سرم بچی ہوگی تو ہم سب آگے نکلیں گے اور ایسے دو بھکتوں کے لئے میں تو بولوں گا کہ گو پال مانی جی گو ریسی جیسے ہیں ایسے گو ریسیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے سماج کو نہ صرف پھر سے جاگریت کریں گے بلکہ دیش کو بچائیں گے کیونکہ اگر بھگوان رام دو ماتا کے لئے آئے تھے اگر پربو سری کس نے گو وردن کو اپنی انگلی پر اٹھایا تھا تو اس گو ماتا کے لئے کلیوگ میں سنکرہ چارے نے اپنے قدم جمین پر اتھا رہے ہیں تھوڑی سی سوچ تو ہونی چاہیے کہ اس ساتھ میں ہم بھاگیداری جرور نہ کریں لیکن ایک بار تو بولیں کہ گو ماتا جا رہی ہے اپنے کسٹوں کو اپنے گرہن چتروں کو ٹھیک کرنے کے لئے روج آنا بودھوار سکروار کو پوری کھلانے والے لوگوں سے بھی یہی امید ہے کہ گو ماتا کو اپنے دروازے باندھ کر تھوڑا ان کا پالن پوسڑ کر کے ان کا آثیرواد جرور لے تب ساید گو ماتا گو راست ماتا بن جائیں تاں اس گوروں کو پاپ آئیں گے کہ ہم نے گو ماتا کو ان حصیوں کے اپنے تیار تپسیا سے گو راست ماتا کے روپ میں دیکھا ہے لوکل نیوز آپ انڈیا میں جننے کے لئے آپ کا بہت اتنے والد تاں ماتا 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 موسیقی